بکیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ جاندار کو پیڑ پر کھانا کھلا دینا یہ فرمایا کہ افضل ترین صدقہ ہے تو یہاں اس حدیث میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا قابدن جائین کہ جاندار کہ کسی جاندار کو جو ہے وہ اب کھانا کھلا دینا یہ افضل صدقہ ہے یہاں انسان کی تخصیص نہیں کی کسی حیوان کی تخصیص نہیں کی بلکہ جاندار کا ذکر کیا اس کا مطلب ہے کہ وہ جاندار ہونا چاہیے بلے وہ انسان ہو مسلمان ہو مومن ہو کافر ہو اسی طریقے سے ایمین ہے کہ کوئی حیوان ہو حیوان کے علاوہ کوئی جو ہے کوئی زمین میں رینگنے والا کوئی جانور ہو تو گویا کہ کوئی بھی ہو لیکن ہو جاندار تو وہ بھوکا اور پیاسا ہے اس بھوکے کو آپ نے اگر کھانا کھلا دیا گویا کہ کتے کے سامنے روٹی کا ٹھکڑا ڈال دیا اس بھوکے کتے نے اگر کھا لیا اس کا کھایا وہ بھی بہترین صدقہ ہے اور آپ کو صدقے کا ثواب ملے گا اور صدقہ کسے کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کے رضا کے لیے حاصل کرنے کے لیے جب آپ کوئی عمل کرتے ہیں اس کو صدقہ کا جاتا ہے لہذا آپ اگر کسی جانور کو کھانا کھلا رہے ہیں یا کسی انسان کو کھانا کھلا رہے ہیں یا کسی مومن مسلمان کو کھانا کھلا رہے ہیں اس میں آپ اللہ کے قرب کی نیت کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کھانا کھلانے کا آپ کو بہترین عجر عطا فرماتے ہیں اور آپ جانتے ہیں کہ بھوکے کو کھانا کھلانا پیاسے کو پانی پلانا تو یہ ایسا عمل ہے کہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ار اشاد ہے کہ بھوکے کو کھانا کھلانا یہ مغفرت کو واجب کرنے والا ہے یعنی اللہ کی بخش اور مغفرت کو واجب کرنے والی چیزوں میں سے ایک چیز یہ ہے کہ آپ کسی بھوکے کو کھانا کھلا دیں اور اسی طریقے سے فرمایا کہ اگر جو شخص کی کسی جاندار کو کھانا کھلا دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ جنت بھی اس کو کھانے کھلاتا ہے تو زہرہ کے اس کا مطلب یہ ہوا کہ دنیا میں آپ نے کسی جاندار کو کھانا کھلا دیا تو اللہ تعالیٰ اس شخص کے لیے جنت واجب کر دیت کہ جنت میں جب داخل ہوگا تب ہی تو جنت کے کھانے کھائے گا یہ بہت بڑی نیکی ہے تب ہی صحیح بخاری شریف کے اندر وہ حدیث موجود ہے جس پہ واقعہ ذکر کیا گیا ایک بدکار عورت کا کہ وہ بدکار عورت بدکاری کے سفر بجا رہی ہے بدکاری کے مقصد کے لئے سفر کر رہی ہے ایک کوئن دیکھتی ہے وہاں کوئن سے اس نے پانی پیا دیکھیں وہاں پر کتے کا پلہ دیکھا وہ پیاس سے تڑپ رہا ہے یہاں تک یہ کوئن کے قریب کی گیلی بیٹی کو چوس کے اپنی پیاس بجانی کوئی کوشش کر رہا ہے حدیث میں آتا ہے کہ وہ جو بدکارہ عورت تھی وہ نے جب یہ نظار دیکھا تو اس کے دل پر چوٹ پڑی اس کو دکھ ہوا کہ یہ کتے کا پلہ پیاسا ہے پیاس سے تڑپ رہا ہے کہا کہ اس نے اپنے دپٹے کے ساتھ اپنے جو موزے کو باندھا اور اس پانی کے اندر ڈالا اور اس پر سے پانی نکالا پانی نکال کے وہ اس کتے کو پلے کو پلایا یہاں تک یہ اس کے جگر کے اندر جان اور حیات پیدا ہو گئی اس کی آنکھیں کھول گئیں اور وہ محبت سے اس کے پیر چاٹنے لگا کیونکہ اس پیاسے کی پیاس بھجا دی حدیث میں آتا ہے کہ اس عمل پر اللہ تبارک و تعالی نے اس بدکار عورت کو جنت میں داخل کر دیا جنت کا فیصلہ کر دیا اب آپ انتازہ کیجئے کہ ایک کتے کے پلے کو پانی پلایا جا رہا ہے اور اس کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالی ایک بدکار عورت جو گناہوں سے لطپت ہے اور ابھی بھی گناہ کے سفر میں ہیں یہ کوئی توبہ طائب ہونے کے لیے جا رہی یہ سفر توبہ نہیں ہے بلکہ سفر معاصیتی ہے اس میں اس نے یہ چھوٹا سا عمل کیا ہے جس کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالی نے اس کے لئے بخشش کا فیصلہ کر دیا اس نے ناظرین بھوکیوں کو کھانا کھلانا یہ بہت بڑی نیکی ہے یہ معمولی نیکی نہیں ہے اور خود قرآن کریم میں بھی اللہ تبارک و تعالی نے اہل جہنم اہل جہنم کے بارے میں ذکر کیا جب ملائکہ ان سے پوچھیں گے کہ بھئی تمہیں جہنم میں کیوں ڈالا گیا تو وہ یہ کہیں گے کہ لم نکو من المسلین ہم نماز نہیں پڑھتے تھے ہم نماز نہیں پڑھتے تھے تو گویا کہ ان ریزنز میں سے ایک ریزن یہ بتائیں گے جہنم میں جانے کی کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے اور دوسری ریزن یہ بتائیں گے کہ ہم بھوکوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے یہ دوسری ہمیں خرابی تھی اور تیسری یہ تھی کہ گویا کہ دین کا مذاق اڑھانے والوں کے ساتھ ہم بھی مذاق اڑھاتے تھے ایمانیات کا مذاق اڑھانے والوں کے ساتھ ہم بھی مذاق اڑھاتے تھے یہ تین مرض ہمارے اندر موجود تھے جس کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں جہنم میں ڈال رکھا ہے تو دیکھو اسی میں سے بتایا کہ ہم کھانا نہیں کھلاتے تھے مسکینوں کو طبیعہ تو صورت جیہ معاون کے اندر فرمایا کہ وَلَا يَحْضُوا عَلَىٰ تُعَامِ الْمِسْكِينَ کہ یہ شخص جو آخر دن کا انکار کرتا ہے تقزیب کرتا ہے یہ ظالم بدوقت ایسا ہے کہ یہ دوسروں کو بھی کھانا کھلانے کی ترغیب نہیں دیتا ایک یہ کہ خود کھلائے یہ خود کھلائے تو یہ بڑی بات ہے کسی دوسرے کو بھی نہیں کہتا ہے یار بھوکے کو کھانا کھلا دو یہ اتنا بخیل ہے لہذا ظاہر ہے کہ وہ جہنم کے اندر ہیں اس لئے کھانا کھلانا جو ہے اور آج آپ جانتے ہیں کہ پوری دنیا کے اندر بھوکے پیاسے فقر و فاقہ کے کتنے خطے ہیں خود پاکستان جیسے خطے کو دیکھو وہاں بھوک پیاس کا عالم کیا ہے ایتھوپیا کے جنگل اٹھا کے دیکھو وہاں بھوک پیاس کا عالم کیا ہے لیکن وہاں جو لوگ کھانا کھلانے کی سعادت حاصل کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے نظیر مغفرت جنت کے فیصلے ان کے لئے ہوتے ہیں اور جیسے کہ آپ جانتے ہیں اسی درد کو سامنے رکھتے ہوئے میں نے بھی جو ہے منیر لنگر کے نام سے پاکستان انڈیا بنگلہ دیش کے اندر کھانے کھلانے کا سلسلہ شروع کر رکھا ہے اور دوہزار سترہ سے سلسلہ شروع ہوا دوہزار سترہ سے شروع ہوا اور آج ماشاءاللہ بہت سے ملکوں کے بہت سے شہروں کے اندر اس سلسلہ شروع ہے جس کے لئے میرے جو دست بازو بنے میرے معامل بنے ڈاکٹر جو ہے وحید بھٹی اٹلانٹا سے ان کی علیہ ڈاکٹر سمینہ بھٹی ان لوگوں نے حوصلہ دی اور میں نے بسم اللہ کی دوہزار سترہ سے آج تک الحمدللہ لا کوئی انسان جو ہزاروں انسان کھانا کھا چکے اور ان کی دعاوں سے الحمدللہ کیسے انسان کے معاملہ سمرتے ہیں کیسے اللہ کا قرب ملتا ہے یہ لطف تو وہی جانتا ہے جو یہ خدمت کرتا ہے اس لئے ناظرین ان چیزوں میں پیچھے نہ رہے کھانا کھلانا کم سے کم اور میں نے یہی سوچا کہ میں اپنے ملک پاکستان کی خدمت کیا کر سکتا ہوں یہی اللہ نے علقاء کیا کہ وہاں بھوکوں کو کھانا کھلاؤ بس دنیا کی سیاست کیا ہے حکمران کیا کر رہے ہیں جاگیردار وڑیرے کیا کرتے ہیں کیا وہاں چور بزاری اس سے بحث نہیں ہے بھوکوں کو کھانا کھلانا بس یہ خدمت میں لگ جاؤ الحمدللہ بس یہ علقاء ہوا اور بھوکوں کو کھانا کھلانا کے سلسلے شروع کیا اور منیری لنگر کے نام سے آج پاکستان کے متعدد شہروں کے اندر الحمدللہ لنگر چلتے ہیں اور آپ ازار دنیا بھر سے الحمدللہ اس پر تعاون کرتے ہیں اور یہ سلسلہ آگے سے آگے بڑھ رہا ہے تو کہنے کا مقصد یہ کہ میں تو اپنا ذاتی تجربہ بتا رہا کہ جب سے یہ کھانا کھلانا کیا سلسلہ شروع کیا ہے تو واقعی اللہ تعالیٰ کی طرح سے کیا ملتا ہے یہ بیان کرنے کی چیز نہیں ہے یہ ایک وہ راز ہے جو اللہ تعالیٰ جو ہے ایسی نیکیوں کے کرنے پر عطا کر دیتے ہیں اس لئے ناظرین کھانا کھلانا بھوکے کو اس لئے حدیث پر فرمائے افضل الصدقہ تھی کہ اب بہترین صدقہ یہ ہے کہ انتشبیہ کبیدن جائین کہ کسی جاندار بھوکے کا پیڑ بھر دیں اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ درد اور فکر عطا فرمائے کہ جب خود کھاتے ہیں تو پھر سوچیں کہ بھوکوں کی بھوک کا علم کیا ہوگا ان بھوکوں کو بھی کھانا کھلانے کا انظام کریں تھوڑا سا بھی حصہ ڈال دیں گے اللہ تعالیٰ کیا وہ بہت بڑا ہو جاتا ہے اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین یارب العالمین